نقد و نظر یہ زاد الماد کا پہلا حصہ ہے یہ کتاب اپنی ممونیت افادیت اور اہمیت کے اعتبار سے واقع زاد الماد ہے یعنی توشہ آخرت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر مسلمان کے لیے اسوہِ حسنہ ہے دلیلِ منزل ہے شمائِ راہ ہے یہ راستہ ایسا ہے جس پر چل کر انسان ہدایت و سعادت فلاہ و نجات اور کامرانی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ گمرائی کے ہیں وہ جنت کی طرف نہیں جاتے جہنم کی طرف اپنے راہ و کولے جاتے ہیں اقبال نے سچ ہی تو کہا ہے بے مصطفیٰ بے رسان خوائش رکا دیہم است اگر بے اور نہ رسی دی تمہ بو بھی است اسلام کی تعلیمات صاف اور سادہ ہیں ان میں سے کسی طرح کی پیچدگی ہے نہ اغلاق ہر شخص سمجھ سکتا ہے ہر شخص برت سکتا ہے ہر شخص ان پر عامل ہو سکتا ہے اور اسلام کی تعلیمات و ہدایت کا مکمل نمونہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی لہٰذا جب تک اسوائے حسنہ ہمارے سامنے نہ ہو اس وقت تک نہ ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں نہ ہی صحیح طور پر اس پر عمل کر سکتے ہیں خود اللہ تبارکہ تعالی نے فرمایا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اور اس اسوائے حسنہ کے ہم اس وقت تک رمض و شناس نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی سیرت طیبہ کے تمام پہلو ہمارے سامنے نہ ہوں اور آپ کی سیرت طیبہ کے تمام پہلو اگر نظر آ سکتے ہیں تو آحادیث میں حدیث ایک اصلاحی لفظ ہے جو آپ کے کول اور فعل دونوں پر خواہی ہے منافقوں اور کجی دماغوں کی ایک جماعت ہمیشہ سے اس کام میں مصروف رہی ہے کہ آحادیث کی اہمیت عظمت کا انکار کیا جائے انہیں قانون کا ماخذ نہ مانا جائے ان تمام کجی کعویوں کا مقصد یہی ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم صحیح آب و رنگ کے ساتھ سامنے نہ آسکے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد منزل بہت آسان ہو جاتی ہے جب آحادیث کی حصیت مجروع ہو گئی اور آپ کی شخصیت کا اصل میاں نظر سے اوجل ہو گیا تو پھر من مانی کہنے اور کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں باقی رہ جاتی جس طرح چاہے قرآن کی تفسیر کی جائے جس طرح جی چاہے آپ کے اقوال اور فائل کو دین کا ماخذ بنانے سے ذہن و فکر کے سانچے میں ڈھال لیا جائے یہی کیفیت دیکھ کر اکبر نے کہا تھا حکومت کی تم خیر یارو مناؤ گلے میں جو اتریں وہ تانے اڑاؤ کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ انکار حدیث کے بعد قرآن کی تشریع و تعبیر میں پوری آزادی حاصل ہو جاتی ہے نہ ایراد کا ڈر نہ اعتراض کا اندیشہ شاید یہی فکر و نظر کا بہران تھا جسے دیکھ کر اقبال کہہ اٹھا تھا احکام تیرے حکمی ہیں مگر اپنے مفسر احکام تیرے حکمی ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند اور واقعی منکرین حدیث نے نت نئے توالین کر کے قرآن کو ماذا اللہ پازند ہی بنا دیا ہے ان حالات میں ضرورت تھی کہ اردو خوان ناظرین کے سامنے ایک ایسی کتاب پیش کی جائے جس کی بنیاد دو احساس حدیث پر ہو اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوائے حسنہ کے بیان پر مشتمل ہوتا کہ اسے فتنے کو کلا کما ہو سگے جو انکار حدیث کی صورت میں پاکستان کے اندروں نے اندر روز بروز جڑ پکڑتا جا رہا ہے اس مقصد کے پیش نظر علامہ ابن قیم کی زاد الماد توشہ آخرت سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی تھی اس میں پوری صحت و اصنات کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوائے حسنہ کا تفصیلی تحقیقی اور وقت نظر کے حساب کے ساتھ ذکر موجود ہے یہ کتاب اپنے موضوع کے اطبار سے یگنا اور منفرد ہے یگانا اور منفرد ہے اس موضوع پر اس سے اچھی اور اچھوتی کتاب کسی زبان میں بھی نہیں مل سکتی یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہ کتاب مجموع عملی اور حلقہ علماء میں دائر و سائر چلی آ رہی ہے اس کتاب کے چار حصے ہیں ان چاروں کا آڈیو بک اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں ہر حصے کے ساتھ اس کی مندرجات اور خصوصیات پر بھی بطور مقدمہ ایک سراسری نظر ڈالی ہے اس پہلے حصے میں جو مواد مولف علامہ نے پیش کیا ہے وہ زیادہ تر عبادات سے متعلق ہے اور اس سے سلمی جو بحیثیں کی ہیں جو علمی نکتے پیدا کیے ہیں جس انداز سے اقتلافی مسائل اور دیل کی ہے اور بھرپور طور پر صورت و مسائل کا منقع کرنے کے بعد جس طرح اصل مسئلے کو لبے لباب پیش کیا ہے وہ کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا ہے جو ایک طرف تفسیر کا عالم یگانہ ہو دوسری طرف حدیث و نبی پر اس کی وسیع اور گہری نظر ہو تیسری طرف فن اسمہ رجال اور جراؤ تعدیل کا رمز شناس ہو اور ساتھ ہی ساتھ بہترین متقلم بھی ہو علوم متقلم میں مہارت ہو جملہ علوم اسلام کے اس کی نظر میں ہو صرف نوہ کی بارکیاں بھی اس کی گرفت سے باہر نہ ہو اور بلا شبہ یہ کام ایسائی شخص ابن قیوم نے کیا ہے اس سے اور معقل دل و تفسیر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 تعلق رکھتی ہے پھر مکہ مکرمہ کے فضائل بتاتے ہیں اور اس کے حوض کے طرف اشارہ کیا ہے لیلت القدر اور شبہ میراج کے اسرار بھی بتائے ہیں حج اکبر کا ذکر بھی ہے باست رسل کی ضرورت پر روشنی ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ 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 تاریخ اور تنقید تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ زبہ ہی حضرت اسمائل تھے نہ کہ حضرت عساق پھر اس عمر پر روشنی ڈالی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 سب سے پہلے جو آیت آپ پر نازل ہوئی اسے پیش کیا ہے اور اس سلسلے میں بعض اہم نقاط بیان کیے ہیں اسمائل نبی صلی اللہ علیہ 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 ضروری تفصیل کے ساتھ موجود ہے آپ کے مقاطیب فرامین اور قاصدوں کا ذکر بھی ہے جن لوگوں کو آپ نے خدمت آذان سونپی اور جنہیں امارات کی منصف پر فائز کیا ان کا ذکر جمیل بھی کتاب میں ضروری تفصیل کے ساتھ ملتا ہے آپ کی صلح جنگ اور اساس پر بھی نام کپڑے زیب تن فرماتے تھے ان کی نویت پر بحث کی ہے یہ بتایا ہے کہ آپ کے آداب تام کیا تھے آپ نے کتنے نکاح کیے آپ کا اہلے خانہ کے ساتھ آپ کا سلوک اور برطاوک کیا تھا آپ کس طرح سوتے تھے کیوں کر جاگتے تھے آپ کی آپ کے آداب رکوب کیا تھے خرید و فروق کا اصول اور طریقہ کیا تھا روز مرہ کی زندگی کا مناج اور اسلوب کیا تھا آپ چلتے کس طرح تھے بیٹھتے کس طرح تھے ٹیک کس طرح لگاتے تھے قضاء حاجت کس طرح جاتے تھے آپ بات کس طرح کرتے تھے سکوت کا کیا رنگ تھا آپ ہنستے کس طرح تھے اور گریہ کے وقت آپ کا کیا حال ہوتا تھا آپ کا خطبہ دینے کا انداز کیا تھا